موسیقی کینسر ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوہ مرض ہے ہمارے ملک میں ہر سال ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگ اس موزی بیماری کا شکار ہوتے ہیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں عوام کی اکثریت صحت کی جدید سہولیات سے محروم ہے ایک عام آدمی تو کینسر کے علاج کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا بس مایوسی اور موت اس کا مقدر تھی لاہور میں شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر اپنی طرز کا ایک منفرد ادارہ ہے جہاں کینسر کے پچھتر فیصد مریضوں کے علاج میں مالی معاملت کی جا رہی ہے پاکستان میں کینسر کے علاج کا یہ بے مثال ہسپتال عوام کی بھرپور امداد اور اتیاد کی بدولت انیس سو چورانوے میں لاہور میں قائم کیا گیا اس کی کامیابی میں پاکستانی عوام کا خلوص اور اجتماعی تعاون شامل ہے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال میں علاج کے غرص سے آنے والے مریضوں کی ایک چوتھائی تعداد کا تعلق خیبر پختونخواہ اور فاتہ سے ہوتا ہے اگرچہ خیبر پختونخواہ میں ہسپتال کے تیرہ لیبارٹری کلیکشن سینٹرز پہلے ہی قائم ہے اس کے علاوہ پشاور میں ایک واک ان کلنک بھی موجود ہے لیکن مکمل علاج کے لیے لوگوں کو ایک دشوار اور سبرازمہ سفر تہہ کر کے لاہور آنا پڑتا ہے اور ان کو طویل سفر کے ساتھ ساتھ قیام و دام کے بھاری اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں خیبر جنسی فاتہ جو لاکھے اس کے علاقے تاثیر لینڈکوزہ تعلق رکھتا ہوں جب اس نے بتائے کہ اس کا کینسا ہے تو وہیں مجھے بہت زیادہ دہچ کے لگا ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں آنے جانے کا بس کے ذریعے لاو راجت ہیں تو اس میں تقریباً بارہ تیر اگرنٹے لگتا ہے وہوں بہت زیادہ مزید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ بچے کو تقریب بھی نہ ہے یہاں پہ ہم نے ٹیسٹ کروایا ٹیسٹ کروانے کے بعد پہ ہمیں واپس جانا پڑتا تھا کیونکہ اسٹے کا کوئی بھی یہاں پہ جو ہے میں فیسلیٹی آبیلیبل نہیں تھی کہ ہم کہاں پہ ٹیسٹے کریں گے نہ کوئی ریلیچیف سے نہ کوئی فرنس سے نہ کوئی اس طرح کی کوئی جگہ تھی کہ ہم ٹیسٹے کر سکیں میری والدہ یہ جی ہے ہمارا تعلق پشاور سے میری جاب اسے سسلے پہ گئے کیونکہ آٹھ مہینے ہو گئے لگتار مالدہ کے ساتھ آنا جانا کیونکہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا یہاں سٹیک اتنے دن کا ہے یہ افغانستان سے آیا میں پاکستان میں رہتا ہے یہ ایک انسر ہے اس کا مگدہ مردان نراغل بھی مگدہ دیر زیاد تقلیب تھے پہلا آ روان بھی کھڑری پونے چمکتہ پولے کی بھی مگدہ دیر اگرانی بھی مگدہ دیر اگرانی بھی مگدہ دیر زیاد تقلیب دے آیا آ رینے کے اگر مساپر خانی میں جگہ مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے مگر اگر مساپر خانی میں جگہ نہیں ملتے تو پھر تقلیب دیا رہا ہے کھانے کے پیسے رکھو نہ رکھو لیکن سٹیک کے پیسے پہلے رکھیں دیر سے آیا تو ادھر ہمارے پاس بہت مریض ملا دیر کا سوال کا چوکہ کھانے بہت اچھا سبتا لے بہت ماہر باکرس میں یہاں کے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں ہسپٹل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں ہمارا علاج پس کلاس ہو رہا ہے جتنے دعا میں نے کبھی ماں باپ کو بھی نہیں کی جتنے دعا میں نے ان لوگوں کی کی ہسپٹال دائش کو کھانم دیر زیاد کرے وہ دے پیخور ہسپٹال دی جوش پشاور میں اگر یہ ہسپٹل ہوتا تو ہمیں اتنی پرابلمز کو فیس نہ کرنا پڑتا کینسر کے وہ مریض جن کا شاغت خانم کینسر ہسپٹال لاہور میں علاج ہوتا ہے ان میں سے تقریباً پچیس فیصد لوگوں کا تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے اس فیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پلان بنایا کہ شاغت خانم کینسر ہسپٹال پشاور میں بنایا جائے تاکہ جو لوگ اپنے علاقوں سے اپنے گھروں سے دور آ کر اپنا علاج کروا رہے ہیں اور ان کے گھر بار ان کے کاروبار ان کی نوکریوں میں اس کا سخت پورا اثر پڑتا ہے وہ اپنا علاج اپنے ہی شہر میں یا کم از کم اپنے ہی علاقے میں کروانے کے قابل ہو سکے جب یہ پروپوزل ہم نے شیئر کیا تو خیبر پختون خواہ کی حکومت نے ہمیں پچاس کنال زمین گرانٹ کی اور اس زمین پہ شاغت خانم کینسر ہسپٹال پشاور کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے اس کا پہلا مرحلہ یعنی فیز ون تقریباً تین سال میں مکمل ہو جائے گا اور اس وقت بہت سارے مریض جو دور ٹریول کر کے فاصلہ تیہ کر کے لاہور آکے اپنا علاج کرواتے ہیں ان کا علاج پشاور میں ہی ممکن ہوئے گے اور اس پہ تقریباً دو عرب روپیہ خرچائے گا لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیسہ ریز ہوگا آپ کی مدد سے اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اپنے پایا تکمیل کو پہنچے گا ان حالات میں پشاور میں کینسر کے مفت علاج کی سہولت کی فراہمی وقت کی سب سے بڑی اور اہم ترین ضرورت ہے اس سے نہ صرف غریب عوام کی صحت کا میار بلند ہوگا بلکہ انہیں ٹریننگ اور روزگار کے مواقع بھی محسر آئیں گے پورے خیبر پختونخواہ اور شمالی علاقاجات کے عوام توڑخم، مردان، کوہارٹ اور منگورا جیسے شہروں سے ہائیوے کے ذریعے آسانی کے ساتھ سوبائی دار الحکومت پشاور پہنچ سکتے ہیں یہ ہسپتال پچاس کنال کے رقبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے اس کا پہلا مرحلہ تین سال میں مکمل ہو جائے گا جس میں آؤٹ پیشنٹ کلینکس، کیمو تھرپی کی سہولیات اور ایک ان پیشنٹ یونٹ بھی شامل ہوگا پہلے مرحلے کی تکمیل کی اخراجات اندازاً دو عرب روپے ہوں گے دوسرے اور تیسرے مرحلوں میں ریڈییشن اور سرچری کی سہولیات شامل ہوگی اس کے علاوہ ان پیشنٹ بیڈز کی کل تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور مکمل انتہائی طبی نگہداشت یعنی آئی سی او کا ایک مکمل یونٹ بھی اس میں شامل ہوگا پچیس فیصد جو شوکت حانم میں کینسر کے مریض آتے ہیں وہ پختون خواہ سے آتے ہیں یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آبادی کتنی ہے سارے کیپی پروونس کی اور اس کے بعد دیکھیں کہ کتنے زیادہ کینسر کے مریض صرف ادھر سے پختون خواہ کے علاقے سے آتے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت ہے پشاور میں ایک نیا شوکت حانم کینسر ہاسپیل میں آتے ہیں آپ کی مدد چاہیے اس میں کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر کینسر کا علاج کرنا ہے تو پشاور میں کینسر ہاسپیل کی شدید ضرورت ہے وہ ایک تو بچاروں کو بڑا سفر کر کے آنا پڑتا ہے دوسرا ہسپتال میں جگہ نہیں ہے ایک کینسر ہاسپیل پاکستان کی کینسر کا علاج نہیں کرسکتا شوکت حانم پورا بھرا ہوا ہے بیڈز ہیں نہیں بچارے اتنی دور سے مریض آتے ہیں اور آخر میں ان کو جگہ نہیں ملتی تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری مدد کریں شوکت حانم کینسر ہاسپیل پشاور کی اور جو سارے پختون خواہ بلکہ افغانستان سے بھی جو کینسر کا مریض آتے ہیں ان کا انشاءاللہ ہم پشاور میں علاج کریں گے تو مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے ہماری شوکت حانم مہور میں مدد کی اسی طرح آپ سب بھرپور طریقے سے شوکت حانم پشاور میں ہماری مدد کریں گے موسیقی 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 موسیقی